گجرات میں ان دنوں ویدھان سوہ چناؤں کے لیے پچار جوروں پر ہے اے آئی ایم آئی ایم کے پرموک اور ہیدر آباد سے سانسد اسدودی نویسی نے گجرات میں اپنے امیدوار کا پچار کرتے ہوئے پدھان منتری نریندر مودی اور دلی کے مکہ منتری اربند کجریوال پر جم کر نشانہ سادہ ہے سنیے اسدودی نویسی نے کیا کہا میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ چھوٹا ری چارج جب ان سے پوچھا گیا کہ بلقز بانوں پر بولو تو انہوں نے کہی دیا کہ ہم بلقز بانوں پر نہیں بولیں گے ہم بلقز بانوں پر نہیں بولیں گے انہوں نے کہی دیا پھر کہتے ہیں کہ بھارت میں جو نوٹ ہے دس روپے کی بیس روپے کی سو روپے کی پانسو کی دو ہزار کی اس میں مہاتمہ گاندھی کی فوٹو ہٹا کر کسی اور فوٹو لگا دیا جائے اس نے کہا کہ کسی اور فوٹو لگانا چاہیے اور فوٹو لگائیں گے تو نوکری آ جائیں گی کیسے نوکری آ جائیں گی کیا بھارت کا کوئی مذہب ہے کیا بھارت مسلمانوں کا ہے کیا بھارت ہندووں کا ہے کیا بھارت سکھوں کا ہے کیا بھارت عیسائیوں کا ہے بھارت کسی مذہب سے بھارت کا کوئی تعلق نہیں ہے بھارت سب مذہب کو مانتا ہے بھارت جو خدا اللہ بھگوان کو نہیں مانتا اس کو بھی مانتا ہے مگر یہ چھوٹا ریچارز یہ کہہ رہا ہے کہ میں چھوٹا موڈی ہوں اب بڑا موڈی بننا چاہتا ہوں انہی کے نقش قدم پر چل پڑا ہے انہی کے نقش قدم پر چل پڑا ہے کہ نہیں نہیں میں چھوٹا موڈی نہیں میں بڑا موڈی ہوں میرے عزیز دوستو اور بزرگو دلی میں ان کے کارنامے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دلی کی جنتہ آج موسم بدل گیا سردی کا موسم شروع ہوتا ہے تو فضاؤں میں دلی کی جنتہ کو ایسی پویزنز گیس ان کو لینا پڑتا ہے کون ذمہ دار ہے اس کا تو میرے عزیز دوستو میری زدہ اور ماں اور بہنوں میری آپ سے دباً گزاریش ہے کہ آپ اپنے اوٹ کا صحیح استعمال کریے میں پوری اعتماد اور پوری ذمہ داری کے ساتھ پوری اخلاص کے ساتھ جمال پور کی جنتہ سے اپیل کر رہا ہوں کہ بھاچ پاک اگر زدان سبا میں کوئی روک سکتا ہے تو اس کا نام صابر قابلہ والا ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے کے اوٹ کا صحیح استعمال کریں متحدہ طور پر اپنے اوٹ کا استعمال کریے یہاں پر تکالیف ہیں مسائل ہیں ان مسائل کو اگر حل کرنا ہے تو ایک مرتبہ جس طرح آپ نے یہاں سے مندلس کے کارپوریٹروں کو کامیاب کیا آپ جناب صابر قابلی والا صاحب کو اپنے اعتماد سے اپنے بھروسے سے ان کو ایک ان کو دیجئے ان کو اوٹ دے کر ان کو کامیاب کریے میری زدار ماں اور پہنو مزرگو دوستو تیس سال آپ نے کانگریس پاٹی کو اوٹ دیا کب تک آپ اپنے اوٹ کو ضائع کریں گے اگر آپ کانگریس اور آپ کو اوٹ دیں گے تو یاد رکھئے اس کا فائدہ بھاج پاک ہونے والا ہے اگر آپ بھاج پاک روٹنا چاہتے ہیں تو مندلس کے اخ میں اپنے اوٹ کا استعمال کرئیے اپنے اوٹ کو ضائع ہونے مت دیجئے یہ غریبوں کی ایک بہت بڑی طاقت ہے بلکہ آپ کی دولت ہے بلکہ یہ آپ کی اتنی بڑی طاقت ہے کہ جس سے آپ خوش نہیں ہیں آپ اس کے خلاف اوٹ دیتے ہیں جس پر آپ کو بھروسہ ہے آپ اس کو اپنے اوٹ سے نواز دے ہیں جو آپ کو دھوکہ نہیں دے گا جیت کر آپ اس کو اوٹ دیتے ہیں تو میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ مندلس کا ساتھ دیجئے میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ ہم آپ کے بھروسے کو شرمندہ ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ ہوتااللہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھاشپا کی سبتاوی سال سے گجرات میں سرکار ہیں آج دیش کے پدھان منتری شریف موڈی جو گجرات کے مکھے منتری بھی تھے آج کہہ رہے ہیں کہ گجرات کو مہینے بنایا پدھان منتری کہہ رہے ہیں کہ گجرات کو مہینے بنایا کہ نرینڈر موڈی کے مکھے منتری چیف فنسر بننے سے پہلے گجرات میں کچھ بھی نہیں تھا کیا گجرات نہیں تھا کیا ارے اس گجرات کو کس نے بنایا اس گجرات کو سورہ اشرہ کی مہیلاؤں نے بنایا اس گجرات کو دانگ کے آدی واسیوں نے بنایا اس گجرات کو وڈگام کے دلیتوں نے بنایا اس گجرات کو اس بنی کے اس چرواہوں نے بنایا اس گجرات کو سمندر کی توفانوں میں جا کر وہ ملدہ جو مچھلی پکرتا ہے اس نے گجرات کو بنایا ارے گجرات پہلے سے تھا اور موڈی جب تھے جب بھی ہے اور ان کے بعد بھی رہے گا انشاءاللہ تو یہ پدان مندری کا بولنا کہ گجرات کو مہینے بنایا مجھے سمجھ میں نہیں آیا ہاں گجرات میں ایک چیز موڈی نے بنائی وہ ہے مربی کا بریج انہوں نے بنایا جس سے دیر سے لوگوں کی موت ہو گئی یقین بنایا آپ نے آپ نے گجرات کو نہیں بنایا آپ نے گجرات کی جنتہ کو بے وخوف بنایا آپ نے مایہ جال دکھایا اور موروی کا بریج انگریزوں کے زمانے کا بریج دیر سو لوگ مر جاتے ہیں دیر سو لوگ مر جاتے ہیں پچاس بچے اس میں شامل ہیں جس میں ایک دو سال کا بچہ بھی ہے آپ نے گجرات مہینے بنایا دیش کے پدان منتری موسیقی پہلے